بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم آپ کو کوئی ریسی بھی نہیں دیں گے بلکہ یہ دکھائیں گے کہ گھلڈ کس طرح بنتا ہے اس کا پورا مکمل پروسس آپ کو بتائیں گے تو ہم آئے پشاور کے گاؤں ڈیری شب قدر میں تو جیسے آپ کو بتا ہے کہ گھنے سے گھلڈ بنتا ہے یعنی شگر کین سے تو اس طرح گھنے کو انہوں نے جو یہ مشین لگائی ہے جس سے گھنے کو گھنے کا رس نکالتے گھنے کا جوس نکالتے اور یہ یہاں پہ جنریٹر سے چلاتے تو یہ آپ کو نظر آ رہے کہ یہ جو چھلکا ہے اس کو دوپ میں ڈرائی کر کے یعنی سکا کر اس سے آگ جلا لیتے ہیں جو ان کو بٹھی ہے تو یہاں سے ان کا یہ جوس آتا ہے اور یہ جو آپ کو پائپ دکھ رہا ہے اس پائپ کے اس پائپ میں یہ جوس اندر جاتا ہے اور یہ آپ کو سامنے یہ جو نظر آ رہا ہے جو پڑا ہے دوپ میں تو اسی کو ڈرائی کر کے سکا کر اور اسی کو جو اس کی بٹھی ہے اس کا ایندن بناتے ہیں یعنی اس سے آگ جلاتے ہیں تو اس رس جو نکلتا ہے اس پائپ کی مدد سے اندر آ کر یہ جو ڈبا ہے اس میں جاتا ہے یہ اوپر یہ کوئی گنہ نہیں ہے اس کی جاگ ہے یہ جو گنہ کا رس ہے اس کی جاگ ہے یہاں پر تو اس جاگ کو چانی کی مدد سے نکال کر یہ اس کڑائی میں ڈالتے ہیں ٹوٹل تقریباً کوئی نبے کیجی اس میں ایکی دفعہ میں بکاتے ہیں نبے کلو دکھ اور یہ جو اوپر اس چانی کی مدد سے اس میں کوئی تنکے وغیرہ کوئی گن دو تو اس چانی کی مدد سے اس کو نکالتے ہیں تو ابھی آپ کو یہ بتائے کہ اس کو آگ یہ جو کڑائی آپ نے اندر ابھی دیکھئے اس کے نیچے اس طرح انہوں نے باہر ایک خانہ سے بنائے تو یہ بٹی بنائیے اور یہ جو گن کے جو چلکے وغیرہ ہے وہ اس میں ڈال کر یہ اس کا ہندن ہے یہ اور یہ سامنے کواں ہیں چلے آپ کو بتاتے کہ یہ دیکھئے بلکل تین فٹ کے فاصلے پر یعنی صرف ایک گس کے فاصلے پر ایک میٹر سے بھی کم فاصلے پر یہ ماشاءاللہ سے یہ تازہ صاف اور فلٹر کیا ہوا نیچر فلٹر پانی جو ہے یہ صرف تین فٹ کے فاصلے پر ہے تو اس پائپ کی مدد سے یہ جوس اس کے اندر جاتا ہے ڈبے میں اور اس ڈبے سے پھر اس کڑائی میں ٹرانسفر ہوتا ہے بڑی سی کڑائی ہے جو ایکسٹر ہو جائے تو یہ جو کنستر ہے گی والے اس میں یہ برکے رکھتے تھے تو اس کا ٹوٹل ٹائم تقریباً ڈائی گھنٹ ہے یعنی دو گھنٹ ہے اور تیس منٹ میں یہ اس طرح بن جاتا ہے اور وقفے وقفے سے اس چانی کی مدد سے اس کے اوپر جاگ اور جو تنکے وغیرہ اس کے ساتھ آیا گنے کے تنکے تو وہ اس سے نکالتے یعنی رمو کرتے ہیں تو یہ نظر آپ کو آرہا ہے کہ یہ تقریباً بائل ہونے لگا ہے تقریباً ایک گھنٹہ اور تیس منٹ بعد کچھ ایسی کنڈیشن ہوگی گھڑ کی اور وقفے وقفے سے اس سے جو جاگ وغیرہ یا کوئی گن تنکہ وغیرہ تو اس سے نکالتے رہتے ہیں اس سے بھی یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے بیزار تو آپ کو گندہ سا نظر آرہا ہے لیکن یہ بالکل صاف ہے اور یہ اوپر اس کی جاگ ہے گنے کی تو وہ اس سے نکالتے رہتے ہیں ابھی اس کو تقریباً دو گھنٹے ہو گئے تو اس میں بھی یہ مٹھائی والا ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے جو مٹھائی میں ڈالتے ہیں ریڈ فوڈ کلر یہ ڈالا ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا اچھا لگے اور اب یہ فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر کو اس میں مکس کیا جا رہا ہے تو ابھی یہ تیاری کے آخری سٹیج میں تو اس ٹیم بالکل مطلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی منٹ تو دور کی بات ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو اس سے ہٹایا نہیں جا سکتا اس طرح یہ یہ جو ان کی بڑی چمچ ہیں یہ اس میں چلاتے رہتے ہیں یہ نظر آپ کو باہر آئے کے گھڑ ماشاءاللہ سے ریڈی ہونے والا ہے تقریباً توڑا ہی ٹیم ہے کوئی آٹھ دس میٹس میں باقی ہوں گے یہ ماشاءاللہ سے گھڑ تیار ہو گیا ہے بس ابھی یہ بکیہ جو یہ آپ کو یہ دوسری طرف یہ بڑی ایک برتن نظر آ رہا ہے یہ ٹرین و ماں جو آپ کو برتن نظر آ رہا ہے تقریباً اس میں یہ کوئی بیس سے پچیس منٹوں میں اس میں یہ سخت ہو جائے گی جم جائے گی اور یہ بچے بیٹھے تو ان بچوں کا ٹیکس ہوتا ہے جب یہ گھڑ کا ایک کڑائی بناتے ہیں ڈیلی تقریباً چار پانچ اس قسم کی کڑائی بناتے رہتے ہیں تو یہ بچے جمع ہو کر آکے چھوٹے چھوٹے گھنے کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور اس طرح اس میں گھڑ میں ڈب ہوتے اور مزے سے پھر گھر جا کر اس کو کاتے رہتے ہیں بڑے بھی شوق سے کاتے ہیں بہت ہی زبدہ سے اس کا مزہ ہوتا ہے دیسی شروعے دیسی فراغ اچھا تو وہ گھڑ اس سے نکالا گیا ہے اب اس میں جو نیکس جو دوسری کڑائی بنائیں گے تو اس کے لئے یہ اس میں جو یہ گھنے کا رس ہے اس میں ڈالا جا رہا ہے نبی کلو اب یہ جو گھڑ ہے یہ اس کو اس طرح ہاتوں کی مدد سے یہ جو سپیشل ان کے پاس جو چمچ ہے اس میں یہ اب چھک کرتے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بلکل گرم ہے بہت ہی گرم ہے اس ٹیم چلیئے ایک دفعہ پھر بتاتے ہیں کہ انگلیا میری جل گئی ہے اتنا گرم ہے یہ دیکھئے یقین کرے کہ اس ٹیم اس گھڑ کو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے بہت ہی لا جواب مزہ ہوتا ہے یہ جو بچے اس میں گھنے سے لگا کر اس کو تو بلکل چھے وی چھے وی جس طرح بندہ کوئی ببل گم کھا رہا ہے سیم ویسے ہی آپ کو محسوس ہوگا تو یہ ماشاءاللہ سے یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ابھی اس کو جمع کر کے ایک طرف رکھ رہے ہیں اور یہ اکھٹا کر کے سب کو ایک ہی طرف رکھیں گے اور جیسے ہی سارے سب گھڑ کو اکھٹا کر لیا ہے تو اس طرح ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر کے یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح بال بنائیں گے گھڑ کے سائز کا تو یہ سارے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تو بلکل خالص گھڑ نہ کوئی ملاوٹ نہ کچھ اور تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کہا تو پلیز ہمارا چینل اپنا بشار فوڈ ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا بلکل نہ بھولے اور ایک کمنٹ ضرور کریں تو انشاءاللہ آپ کے آر کمنٹ کا ہم جواب دیں گے اگر آپ کو کوئی ریسیپی وغیرہ چاہیے ہو تو ہمیں ضرور بتائے انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو ہم کوشش کریں گے کہ ضرور پورا کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی